انجینئر تھے ان کے ایک جماعت تللی تھی میرا درستہ مجھے ملنے کے لئے آئے تو ان میں غالباً جماعت کے امیر صاحب تھے مجھے کہنے لگے محمد صاحب ایک سوال ہے جواب دو میں نے کہا جی فرماؤ اس نے کہا ایک بند نے میرے اوپر اعتراض کیا تبلیغی جماعت والے صرف فضائل عمال پڑھتے ہیں اور کوئی کتاب نہیں پڑھتے کیا باقی کتابوں کو مانتے نہیں ہیں تو کیا جواب دے میں نے کہا جی کہوں مانتے ہیں اس کو سمجھاؤ کتابیں کئی ہوتی ہیں نساب میں ساری شامل نہیں ہوتی نساب کی کتاب ہمیشہ ہی کی ہوتی ہے بات سمجھائیے اب آپ دورہ حدیث میں جائیں طلبہ کون سے پڑھتے ہیں سعی بخاری سعی مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی تہاوی ابن ماجہ ان سے پوچھو بھی باقی کتابیں مانتے نہیں ہوں کہتے ہیں مانتے ہیں پڑھتے کیوں نہیں کوئی جی مانتے ہیں سب کی ہمارا نساب ہے یہ ہمارا کیا ہے نساب ہے کہ ہم ساری کتابیں مانتے ہیں جن کو مانتے ہیں ان میں سے خلاصہ نکال کے ہمیں شیخ نے دے دی ہے چونکہ ان پڑھ ہیں یہ ہمارے لئے نساب ہے یہ ہمارے لئے کیا ہے نساب ہے اور یہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں دنیا کی ہر جماعت کے ساتھ ہے کوئی جماعت بھی کورس رکھتی ہے تو ساری تفسیریں رکھ لیتی ہے نہیں بھئی یہ نساب ہے یہ ہمارا کورس ہے یہ ہمارا نصاب ہے ہمارے پاس چالیس دن لگاؤ ہمارا یہ نصاب ہے ہمارے پاس سال پڑھو ہمارا یہ نصاب ہے اکی در ہمارے پاس ٹینر کرو ہمارا یہ نصاب ہے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ ہمارا یہ نصاب ہے تم ایک کتاب کو منتخب کر کے نصاب بنا لو اعتراض نہیں ہے یہ بنا لے تو پھر کیوں وہ اعتراض ہے مجھے کہتے ہیں ہم نے کئیوں سے پوچھا جواب نہیں دیتے میں نے کہا جن کا کام جواب ہے ان سے پوچھو نا بات سمجھا رہی کوئی بندہ مٹھائی کی دکان پر جائے میرے پیٹ میں درد ہے دعائی دو اس نے کہا رہا ہمارا کام ہی نہیں ہم سے مٹھائی کھالو نہ آزم ہو تو ڈاکٹر صاحب سے انجیکشن لگوالو ہم نے کہا پھر آزم ہو تو پھر ہم سے انجیکشن لگوالو اس لیے کہ ہمارے ذمہ دو کام ہیں توجہ رکھنا ہمارے ذمہ دو کام ہیں نمبر ایک امت کو ایمان عمال پر لانا نمبر دو امت کا ایمان عمال بچانا رائی ونڈ والے لاتے ہیں سرگودہ والے بچاتے ہیں رائی ونڈ مرکز کے ذمہ لانا ہے سرگودہ مرکز کے ذمہ بچانا ہے امت ایمان عمال پر آتی ہے فضائل سے ایمان عمال بچتا ہے دلائل سے فضائل ان کے ذمہ ہیں دلائل ہمارے ذمہ ہیں فضائل ان سے لے لو دلائل ہم سے لے لو آپ نے دیکھو میرے گھنڈے کا بیان سنیں قوش میں فضائل آپ نے سنے کیا سنے دلائل اور اگر کوئی تبریغ بزرگا تھا وہ کیا سناتا فضائل ان کا کام ہے دلائل ہمارے زیمے ہیں بس ہم ایک کام کہتے ہیں ہم آپ کے فضائل مانیں آپ ہمارے دلائل مانو امت کو توڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے توڑنا یہ جوڑنا ہے